نمبر ٹول ایزاہ الانسان انسان کو عذیت دینا تکلیف دینا یتسلط الشیطان فی الغالبی بسبب غفلت ہی و معاسی ہی مسلط ہو جاتا ہے شیطان اکثر اوقات انسان کی غفلت اور گناہوں کی وجہ سے یعنی شیطان کب غلبہ پاتا ہے انسان پر جب انسان اس کی پسند کے کام کرتا ہے گناہ کے کام کرتا ہے غفلت اختیار کرتا ہے وَيَبْلُغُ الْإِذَاءُ ذِرْوَتَهُ اور وہ ایزاہ جو ہے یا عذیت جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ذروہ کہتے ہیں چوٹی کو یعنی اب ٹاپ پہ پہنچ جاتی ہے حِنَمَا يُسْرِعُ الشَّيْطَانُ الْإِنسَانَ جب شیطان انسان کو بے ہوش کر دیتا ہے وَيَتَلَبَّسُ بِهِ اور اس کے اوپر چھا جاتا ہے یعنی بعض اوقات انسان کو پاگل کر دیتا ہے اس کے اوپر دورہ سا پڑ جاتا ہے یعنی کبھی آپ نے پوزیسٹ انسان کو دیکھا کہ جس کی اپنی عقل نہیں کام کر رہی ہوتی ہے وہ کچھ اور باتیں کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو پوزیشن ہوتی ہے یہ بھی بعض اوقات شیطان کا انتہائی غلبہ ہوتا ہے انسان کے اوپر اور انسان کے ہوش و حواس بھی نہیں رہتے انسان کو ایک دورہ سا پڑ جاتا ہے جنون لاحق ہو جاتا ہے اور بار بار ایسا ہونے لگتا ہے اور یہ چیزیں مرض کی شکل اختیار کر لیتی کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے بلکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ دبائی میں ایک جگہ ہے جہاں پر رقیہ کیا جاتا ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں اور پھر جب رقیہ پڑا جاتا ہے تو کچھ لوگ بقاعدہ بے ہوش ہو جاتے ہیں جن حاضر ہو جاتا ہے اور جن بولنے بھی لگتا ہے بیچ میں سے تو یہ شیطان انسان کو جسمانی طور پر بھی تکلیف دیتا ہے اس وقت انسان شیطان کا خادم بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں مگر جیسے کھڑے ہوتا ہے وہ شخص جس کو شیطان مس کر کے خبتی بنا دے پاگل کر دے یعنی خیامت کے دن ایسے لوگ اسی قسم کی کنڈیشن میں اٹھیں گے جو دنیا میں سود کھاتے ہیں ان سے تشبیح کیوں دی گئی مجنون لوگوں سے تشبیح کیوں دی گئی کیونکہ کوئی اقل مند انسان کسی کی ضرورت سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا کہ کوئی شخص بیمار ہو تکلیب میں ہو اور وہ قرض لے اور وہ اس سے واپس بڑھا چڑھا کے لے ایسے انسان کی تو صدقات سے مدد کرنی چاہیے نہ کہ اس کو قرض دے کر اس سے مزید وصول کیا جائے وہ یتسلط الشیطان علیل انسانی شیطان انسان پر تسلط اختیار کر لیتا ہے کابو پا لیتا ہے فیسبب لہ الامراض تو وہ اس کے لیے امراض کا سبب بن جاتا ہے یا امراض پیدا کر دیتا ہے شاید اللہ سبحانو تعالیٰ کا جو فرمان ہے حضرت ایوب کے بارے میں اس کا معنی بھی یہی ہے ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے یعنی کتاب میں جب اس نے اپنے رب کو پکارا انی مستنی الشیطان بنصب وعذاب کہ شیطان نے مجھے چھو لیا ہے تکلیف اور عذاب کے ساتھ یا بیماری کے ساتھ یعنی مفہوم کی آیت کا میری اس بیماری کا سبب سبب شیطان کا مس ہے یہ ایک بڑا اہم ایمپورٹنٹ سبجک ہے اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے ذکر کی کہ یہ جو بیماری مجھ سکن بیزیز لاحق ہوئی ہے مجھے اس کا سبب کیا سمجھ آتا ہے کہ یہ شیطانی بار ہے مجھ پر شیطان کا حملہ ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض بیماریاں ان کا سبب شیطانی حملے ہوتے ہیں خصوصاً وہ بیماریاں جن کی کوئی ویزن وجہ سمجھ ہی نہیں آتی جن پہ کوئی فیزیکل علاج دوائی کام ہی نہیں کرتی آپ دوائی کھاتے رہتے کچھ فائدہ نہیں ہوتا یا مرض کا سبب ہی سمجھیں ڈاکٹرز بڑے بڑے سمجھ دار بڑے بڑے ایکسپرٹ اس معاملے میں بالکل ہینڈز اپ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں لا علاج ہے لے جائیں مریض کو اس کا علاج کوئی نہیں حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً کوئی بیماری اللہ نے ایسی نہیں اتاری إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً مگر جس کے لئے شفاء نہ اتری لا علاج بیماری کوئی نہیں ہے ہر بیماری کا علاج ہے لیکن حدیث میں بھی آتا ہے عَلِمَا مَنْ عَلِمَا جَاهِلَا مَنْ جَاهِلَا جس کے علم ہونا تا ہو گیا جو جاہلہ جاہل رہا اس سے یعنی کچھ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے بیماری کی سمن آ جاتی ہے کچھ کو نہیں آتی لیکن ہر بیماری کا علاج ہے اس لئے کبھی کوئی بیمار مایوس نہ ہوا کرے کیونکہ مایوس ہی بھی شیطان کی طرف سے ہے کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا نہیں شفاہ اللہ کے ہاتھ میں ہے لا شفاء الا شفاء کوئی شفاء نہیں مگر تیری ہی شفاء تو ہی شفاء دے گا تو شفاء ہوگی تو بعض بیماریاں شیطان کا مس ہوتی ہیں پچھل دن جو میں عمرے پر تھی تو وہاں میری ایک سعودی خاتون سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے ایک بدوی خاتون آتی بدوی ہوتے ہیں جو گاؤں دے ہاتھ میں رہتے وہ آتی ہیں اور وہ علاج کرتی ہیں ایسی بیماریوں کا جو ڈاکٹر علاج نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے خیال میں ایسی بیماریاں ہیں شیطان کا مس ہوتی ہیں میں نے کہا کہ اچھا کیا کرتی ہیں وہ تو ان نے بتایا کہ دو تین چیزیں کرتی ہیں ایک تو زمزم پلاتی ہیں کچھ آیات وغیرہ بھی پڑھتی ہیں اور جسے زیتون کے تیل پر کچھ پڑھ کے پھر اس کو کھانے یا مساج وغیرہ کے لیے مالش کے لیے استعمال کرنے کے لیے کہتی ہیں اور اس کے علاوہ ہجامہ کرتی ہیں تو ہجامہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے اب ہجامہ کیا ہے ہجامہ بلڈ سکشن ہے نا ایک طرح سے اور شیطان کہاں ہوتا ہے بلڈ میں گھوم پر رہا ہوتا ہے تو جب اس کو کٹ لگتے ہیں جسم کو اور اس سک کیا جاتا ہے تو اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے بلکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ڈاکٹرز نے اس بات کا ایکسپیرینس کیا جدہ میں مجھے ایک ہجامہ کرنے والی خاتون نے یہ بات بتائی تھی کہ شاید ان کے اپنے ساتھی یہ ہوا کہ انہوں نے جب ہجامہ کے بعد جو خون نکلا تھا وہ جیسے بند میں ڈال دیتے ہیں تو اگلے دن تک دیکھا تو خون فریش ہی تھا اور جب اس کو چیک کر آ گیا تو اس کے اندر ابھی بھی جیسے لائف ہوتی ہے وہ کونسی لائف تھی وہ کون وہاں اٹکا ہوا تھا ورنہ تو خون نکلتا ہے تو تھوڑی در بعد جم جاتا ہے سوک جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو ہجامہ کے علاج سے اگر اس قسم کا کوئی مس ہے تو اس کا افادہ ہوتا ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تین چیزوں میں شفاہ ہے اور ان میں سے ایک شربت عاصل شہد کا پینہ اور دوسرے شرطت محجم ہجامہ کا کٹ جب وہ کٹ لگتا اور خون نکلتا تو اس کے ساتھ انسان کے جسم سے جس کو ہم کہتا ہے انسان ڈی ٹاکس ہوتا ہے جادو کے اثر میں عموماً ہجامہ سر کے اس حصے پر کیا جاتا ہے اور اس کو آپ دیکھئے کہ اس حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب کوئی جھوڑا کر لیتا ہے تو وہ شیطان کی بیٹھک بن جاتی شیطان یہاں سے انسان کو ایک طرح سے پکڑتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ شیطان انسان کو جسمانی تکلیفوں میں بھی مبتلا کرتا ہے وہ ایسا دشمن ہے دلیل نالا ذالک اس بات کی دلیل یہ حدیث ہے وقال صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التعون وخذ آدائک من الجن تعون کی بیماری جو ہے وہ تمہارے دشمن جنوں کے مس سے ہے یا گھونسے سے ہے وہوا لکم شہادت نورو تمہارے لئے شہادت ہے یعنی تعون سے بڑھنے والا شہید کیوں ہے کیونکہ اس کو شیطان نے مارا ہے ایک طرح سے دشمن نے مارا ہے اسی طرح روحانی بیماریاں جیسے ڈرنا بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بہت ڈرتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے کیا شروع سے لگتا ہے نہیں شروع سے تو کبھی نہیں ڈرتے اچھانک کبھی کوئی بچہ ڈرنے لگ جاتا ہے کبھی کوئی بڑا ہے بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خاتون بچہ پیدا کرتی ہے اس میں وہ ڈرنا شروع ہو جاتی ہے یا ڈپریشن میں آ جاتی ہیں خواتین کئی دفعہ یہ عام طور پر دیکھا گیا ہوتا ہی نہیں کہ اس کیفیت میں انسان نہ ذکر کرتا ہے نہ کچھ اور جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے بلڈ بھی جسم سے نکل رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں مل جل کے انسان کو بعض وقت ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہیں تو یاد رکھئے اس کیفیت میں بھی صبح شام کی اذکار پڑھ سکتے ہیں حضرت مریم کے بچے کو شیطان نہیں کچھ کر سکا تھا کیوں کیونکہ ان کی والدہ نے تو شیطان جو ہے وہ انسان کو ڈراتا بھی ہے یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے پھر سرگوشی کے ذریعے غمگین کرتا ہے انسان کو غم میں مبتلا کرتا ہے اس لئے سرگوشیوں میں باتیں کرنا ناپسندیدہ ہے اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے یعنی کسی مجلس میں بیٹھ کے دو لوگ چھپکے چھپکے ایسے راز سے باتیں کرنے لگتے ہیں بھلا بات کچھ بھی نہ ہو لیکن یہ چیز دوسروں کو تکلیف دیتی ہے اور یہ بھی شیطان کا عملہ ہوتا ہے تو انسان کو اگر ایسی کوئی بات کرنی پڑے تو اجازت لے کے کریں کہ میں ذرا ایک ضروری بات ہے میں ان سے کر رہی ہوں آپ مائن نہ کیجئے گا ورنہ مجلس میں جہاں دوسرے لوگ ہوں چپکے چپکے باتیں نہیں کرنی چاہیں اگر کوئی دوسرا کر بھی رہا ہو تو آپ اس کو اونچی آواز میں جواب دیں تاکہ یہ شیطان کا یہ عملہ ختم ہو قرآن مجید میں آتا ہے سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا وَأَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مومنوں کو اللہ پر توقل کرنا چاہیے پھر یاد رکھئے حولناک خوابوں کے ذریعے غمگین کرتا ہے پریشان کرتا ہے خوف زدہ کرتا ہے عوف بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب تین قسم کا ہوتا ہے خواب تین قسم کا ہوتا ہے ایک شیطان کی طرف سے حولناک اور ڈراؤنا ڈراؤنا خواب تاکہ انسان رنجیدہ اور پریشان رہے آپ سب نے ایکسپیریس کیا ہوگا کہ کبھی کوئی ایسا خواب آ جاتا ہے کہ انسان سارا دن بیزار رہتا ہے بار بار وہ خواب دماغ میں آتا ہے بار بار اور انسان خوف میں مبتلا رہتا ہے پتہ نہیں اب کیا مسئیبت آنے والی اور دوسرا انسان جو کچھ سوچتا ہے دن میں وہ رات خواب میں نظر آتا ہے کلی کسی نے مجھ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے تمہاری بیٹی کو فانسی دے دی جائے گی تو اس کی فانسی کی تیاری ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے کوئی مطلب نہیں ہے یہ شیطان ڈرا رہا ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں بہت پریشان رہتی تھی تو بعض وقت ہم اپنے بچوں کے فیوچر ان کے امتحان ان کے رشتے کے بارے میں پریشان ہوتے تو شیطان کو اور موقع ملتا ہے کیونکہ وہ ہماری بیکنس ہو جاتے ہیں تو شیطان خوابوں میں آکے کہتا ہے وہ مرنے لگیا وہ ان کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا کچھ نہیں ہوتا ڈرا نہ کریں لیکن کسی سے ذکر بھی نہیں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے برا خواب شیطان کی طرف سے ہے اس لئے اگر کوئی برا اور ڈراؤنا خواب دیکھیں تو بائیں طرف تھو تھو کر کے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اس کا کچھ نقصان نہیں ہوگا اگر آپ اسی وقت بائیں طرف تھتکار دیں تین دفعہ عوض باللہ پڑھ کے جاگر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آرابی نے آ کر عرض کیا میں نے خواب میں دیکھا میرا سر کاٹ دیا گیا اور میں اس کے پیچھے جاتا ہوں اس سر کٹا ہوا اور میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کی خبر نہ دو یہ شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا تھا اس کو بیان نہ کرو اور بہت سے لوگ مجلسوں میں بیٹھ کے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں سب کو کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں میں نے خواب میں یہ دیکھا اور وہ عجیب و غریب بات ہے تو یہ بھی علم ہونا بہت ضروری ہے کہ برا خواب آنے کے بعد کریں کیا جیسے ہماری زندگی میں مسائل ہوتے ہیں تو ایسے ہی برے خوابوں کے بارے میں میں کسی کہتے ہیں پلیز ہمارے خواب سن لیجے اور ہمیں کوئی تعبیر بتا دیجئے ہم بہت پریشان ہیں کسی کو نہ بتائیں آپ کو اللہ تعالی نے خود ہی بتا دیا ہے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ بس تین طفعہ شیطان کو تھتکار ہو ادھر قلب کی طرف سائٹ بدل لو سو جو مو سے نہ نکالو گے کہ جب مو سے نکالو گے شیطان خوش ہوگا جو آگے سننے والا ہے جو اس نے تعبیر کر دی وہ واقع ہو جائے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ جسمانی تکلیفوں میں مبتلا کرنا اور بعض وقت اچانک کہیں درد ہو جانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جن کی آنکھ میں تکلیف تھی تو آپ نے ان کو سکھایا کہ تم اس کے لیے اپنی آنکھ میں پانی کا چھیٹا ڈالو اور یہ کہو ٹھیک ہے سننن ابن ماجہ کی روایت ہے اور اس کی بجائی یہ ہے کہ بعض وقت کوئی تکلیف اچانک ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں کوئی بیٹھے بیٹھے اچانک درد ہو اٹھتا ہے یا کچھ بھی تو پھاری طور پر تھوڑا سا اس کو مل لیں وہ دعا پڑھ لیں اگر درد ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ و قدرتی من شر معجد احاضر سات بار انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ تکلیف دور ہو جائے گی یا پھر یہ دعا پڑھنے اَذْهِ بِالْبَأَسَ رَبَّ النَّاسِ ٹھیک ہے لیکن یہ آنی چاہیے آپ اسی طرح شیاطین جادو میں بھی استعمال ہوتے ہیں جو لوگ جادو کرتے ہیں دوسروں پر وہ شیطانوں کے ذریعے کرتے ہیں جنوں کے ذریعے کرتے ہیں اور وہ جادو سکھاتے بھی ہیں وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ کیا کرتے تھے يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے کبھی جنون میں مبتلا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کیا کرو اللہم اِنِّي اَوْزُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفْفِهِ کیونکہ شیطان ان سب طریقوں سے انسان کو تکلیف دیتا ہے کبھی گھروں میں آگ لگواتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو آگ بجھا کے سو کیونکہ شیطان چویا جیسی چیزوں کو ایسی باتیں سجھاتا ہے اور تم کو جلا دیتی یعنی ایک ایسی چیز وہاں گر جائے گی جو لے کے جیسے وہ پہلے زمانے میں جو لیمپ جلاتے تھے اس کے اندر تیل اور تیل کے ساتھ اس میں بطی ہوتی تو وہ چویا آئی اور بطی اٹھا کے لے گی جلتی جلتی وہ جہاں جہاں سے گزری تیل بھی گرا اور وہاں وہاں آگ لگتی گی اور وہ بھڑک اٹھے چولے پہلے تو چھتے بھی ہوتی تھی نا ایسی لکڑی آگ پکڑ لیتی تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر ہی ایسا قلعہ ہے جس میں انسان محفوظ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی شارٹ سرکٹ ہو جاتے ہیں بعض وقت آج کے دور میں بالکل صحیح کا آپ نے جی السلام علیکم والیکم السلام ایسی ہی ہوتے ہو استازہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ایک دم سے جیسے باڈی ہم چاہتے ہوئے بھی کوئی کام نہیں کر پا رہے ہوتے جب تک ہم پھر صورت ایک دم لتھارجک ہو جاتے ہیں بعض وقت ایسا لگتے ہیں کہ جی نے سخت پنچپ ہو دی ہے کوئی وہ ایک دم سے پہین جو ہوتا ہے جب پڑھتے ہیں یہ مخص ہوتا ہے اسے ہی ہو جاتے ہیں پورا وہ پتا چل جاتا ہے استازہ یہ جو ڈر اور خوف کی بات کی ہے تو پتا نہیں اس کا کیا حقیقت ہے لیکن ہمیں نے سنا تھا کہ جب بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ سٹریس میں ہوتے ہیں تو وہ بہت ڈرتا ہے میرا اپنا بیٹا اس قطر خوف زدہ نندھیلے میں جائے اور مجھے اتنی فکر ہوتی تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ جیسے ہی اس کا سٹریس ختم ہو گا تو وہ شیط شیطان پکڑ رہا ایک بچے کو میں نے دیکھا کہ وہ تو اس نے حسن کرنا شروع کیا تھوڑے دن کے بعد وہ چیخیں مارنا شروع ہوگی ہر روز کوئی ایک وقت آتا تھا تو اس میں چیخیں مارنا شروع کر دیتا بہت کسی وجہ کی اس طرح کی بہت سے چیز ہوتی ہے تھی یاد لکھیں جب آپ ہوں بچے ہو کوئی بھی جب نیکی کا کام کرنے تو جو جتنا بڑا کام کرنے لگتا ہے اس کے لئے اتنا بڑا کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے استازہ مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے سبحانہ کاللہ وہ اب حمدی کا پڑھ لی ہے آپ نے یا صورت فاتح پڑھ لی یا پڑھ رہے تھے تو بیچ میں کوئی اٹک گئے آگے پچھے بھول گئے کرات بھول گئے تو روک دے وہی پر اور پہلے یہ تدکاریں اس کے بعد کرات شروع کریں دل کی جانے جی دل کی جانے لیفٹ سائٹ پر نمبر تھرٹین غصہ اور جلد بازی غصہ اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان غصہ شیطان کی طرف سے ہے رباہ ابو داود وحکل قرآن ان موسیٰ علیہ السلام قرآن میں موسیٰ علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے انہو ندم علا قتل ادویہ کہ وہ اپنے دشمن کے قتل پر نادم ہوئے لئنہو انما فعل ذالک حال الغضب کیونکہ انہوں نے یہ کام غصے کی حالت میں کیا تھا قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا اور وہ یعنی موسیٰ داخل شہر میں اس کے رہنے والوں کے غفلت کے وقت یعنی جب سو رہے تھے مثلاً وہ فَبَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِ الْآنِ انہوں نے دیکھا کہ وہاں دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں هَذَا مِنْ شِعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوْهِ یہ ان کے گروہ میں سے تھا اور وہ دشمن کے گروہ میں سے یعنی فرونیوں میں سے ایک اسرائیلی تھا اور ایک فرونی فَسْتَغَاظَهُ الَّذِي مِنْ شِعَتِهِ تو مدد طلب کی اس نے جو اسرائیلی تھا موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا عَلَلَّذِي مِنْ عَدُوْهِ اس کے خلاف جو ان کے دشمن میں سے تھا فَوَقَذَهُ مُوسَى تو موسیٰ نے اس کو گھونسہ مارا فَقَذَا عَلَيْهِ تو اس کا کام تمام کر دیا قَالَهَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ بولے یہ تو شیطان کے کام میں سے ہے اِنَّهُ عَدُوْمُ مُدِلُّ مُبِين بے شک وہ دشمن ہے بھٹکانے والا کُلًا کُلًا یعنی یہ سب کچھ مجھ سے شیطان نے کروا دیا وَذَكَرَ عَبْنُ الْجَوْزِی اور ابن الجوزی کہتے ہیں اَنَّ الشَّيْطَانَ لَمَّا قِيلَ لَهُ کہ شیطان سے جب کہا گیا اَيُّ اَخْلَاقِ بَنِي آدَمَا اَعْوَنُ لَكَ عَلَيْهِم کہ بنی آدم کے اخلاق میں سے تمہارے لیے سب سے زیادہ مددگار کیا چیز ہے یعنی تمہیں کیا چیز ہلپ کرتی ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے انسانوں کے آدات یا اخلاق میں سے قَالَ الْحِدَّتُ غَضَبُ غُصَّةَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا كَانَ حَدِيدًا بے شک کوئی بندہ جب گرم ہو جاتا ہے قَلَّبْنَاهُ ہم اس کو اُلَٹْ پُلَٹْ کرتے ہیں كَمَا يُقَلِّبُ سِوِيَانُ الْكُرَّةَ جیسے بچے بول کو اُلَٹْ پُلَٹْ کرتے ہیں ٹھوکرے مارتے ہیں ہم بھی اسی طرح انسان کے ساتھ کھیلتے ہیں یعنی شیطان غصے کی حالت میں انسان کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کو اُلَٹتا پُلَٹتا ہے اس کو پٹھاتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اس کے ساتھ کرتا ہے اَمَّا الْعَجَلَتُ جہاں تک جلدبازی کا تعلق ہے فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ تو رسول اللَّهِ صلی اللَّهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا الْأَنَا تُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ فَحْرَاوْا اللَّهِ کی طرف سے ہے وَلَعَجَلَتُ مِنَ الشَّيْطَان اور جلدبازی شیطان کی طرف سے ہے تو یہ دو چیزیں بہت کام خراب کرتی ہیں غصہ اور جلدبازی جلدبازی کس کس چیز میں ہوتی ہے ہماری لوگوں کی بات کٹنے میں ان کی بات پوری نہ سننا جلدی سے جواب دے دینا ادھوری بات سن کے جلدی ججمنٹل ہو جانا یا پھر یہ کہ غصہ جلدی کر لینا یا پھر یعنی جلدی مچا دینا کسی بھی کام میں اور جلد ڈسیئن لے لینا بغیر سوچے سمجھے کوئی کام جلدبازی میں شروع کر دینا بغیر پلاننگ کے کہ بس فوراں ہو جائے جلدی جلدی کھانا جلدی جلدی پینا ہر چیز میں جلدی مچانا تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کام خراب کر دیتا ہے اور اسی طرح غصہ جو ہے وہ بھی انسانوں کے اندر بہت سے تعلقات کی خرابی کا باعث بنتا ہے عبد الرحمن بن نبی بکر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اپنے مہمان لے کر گھر میں آئے یعنی کچھ لوگوں کو گھر لے آئے پھر شامی سے آپ خود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے جب واپس آئے تو میری والدہ نے کہا آج آپ مہمانوں کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے ایک ٹپیکل گھر ایک سیناریو نظر آرہا ہے کہ حضرت مہمان لائے اور چھوڑ کے خود کسی کام نکل گئے اور دیر سے آئے تو بیوی کا فرض بنتا ہے کہ پوچھے تو بکر ازیلانوں نے پوچھا کیا تو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا انہوں نے کہا ہم نے تو ان کے سامنے کھانا پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے نہیں کھایا یہ سن کے دے تو بکر کو غصہ آگیا اور انہوں نے برا بلا کہا اور دکھ کا اظہار بھی کیا اور قسم کھالی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا حالانکہ انہیں دکھ تھا کہ مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا ایک اچھی بار تھی دکھ ہونا لیکن ساتھ ہی غصہ بھی آ گیا اور یہ غصہ دلانے والا ظاہر شیطان تھا بہرحال ہوا یہ کہ عبد الرحمن کے بیٹے کہتے ہیں میں تو چھپ گیا ایک طرف تو بکر نے بکارا وہ بے بکوک تم کہاں گئے ہو میری والدہ نے بھی قسم کھالی اگر آپ کھانا نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھا رہے یہ حال دیکھے مہمانوں نے بھی قسم کھالی ہم بھی نہیں کھانا کھانے تھے یعنی ایک شخص نے غصہ نے سب کو لپیٹ لیا آخر ابو بکر کہنے لگے یہ غصہ تو شیطانی کام تھا لہذا خود کھانا منگوایا خود بھی کھایا مہمانوں نے بھی کھایا اور اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ لوگ جب ایک لکمہ اٹھاتے تو نیچے سے پھر کھانا بڑھ جاتا حضرت بکر نے کہا اے بنی فراس کی بہن اپنی وائف کو کہا یہ کیا ہوا رہا ہے کھانا تو اور بڑھ گیا انہوں نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اب یہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا یہ جو ہم نے رکھا تھا جب ہم نے ابھی کھایا بھی نہیں تھا پھر سب نے کھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا آپ نے بھی اس میں سے کھایا تو اب دیکھئے کہ وہ جلد بازی تھی جلدی فیصلہ کر لیا یا غصہ تھا جس سے پورے گھر کا نقشہ بدل گیا لیکن جو ہی انہیں احساس ہوا اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوُمْ اِذَا مَسَّهُمْ تَعِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُمْ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ کہ تقویٰ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان کا کوئی حملہ ان پر ہوتا ہے تو فوراً آگاہ ہو جاتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی کہ یہ شیطانی حرکت تھی یہ شیطان کا حملہ تھا فیداؤ مبصرون وہ دیکھنے لگتے ہیں اور پھر کوئی انہ کا مسئلہ نہیں بناتے فوراً رجوع کر لیتے ہیں انہیں تھوڑی دیر پہلے ایک قسم کالی میں نہیں کھاؤں کا کانا لیکن جو ہی اپنی انہ اور ہر چیز قربان کر کے اگروٹنا اور کسی کے منائے بغیر خود ہی مان جانا اور کھانا شروع کرنا تو آپ دیکھیں برکت کتنی آئی نا جب شیطان چلا گیا اس طرح کے واقعات ہر گھر میں ہوتے ہیں اور اکثر ہو جاتے ہیں کبھی بچے کی وجہ سے کبھی حضبن کی وجہ کبھی کسی اور کبھی سرونٹ کی وجہ سے کچھ نہ کچھ گڑڑ ہو جاتی لیکن پھر ہم اس بدمزگی کو پریزرب کر لیتے ہیں اور اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں اور اس کو پرولانگ کر دیتے ہیں اس شیطان کو جانے نہیں دیتے ہم کہتے کہ اب موڈ آگ ہوا ہے تو اب قیامت آجائے مگر ہم نہیں ماننے کے ماننے کی نہیں دیتے سمجھ آ بھی نہیں ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں پھر بھی نہیں پلٹتے تو پھر کوئی خیر ہی نہیں آتی یہ جو باپس پلٹنا ہے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہیں اس غلطی کو چوڑ کے صحیح رستخ کیار کرنا ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور شیطان کو سخت نہ پسند ہے کیونکہ شیطان اپنی غلطی پر آڑ گیا تھا اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا توبہ کر لی تھی غلطی دونوں سے ہوئی تھی لیکن ایک نے توبہ کر لی اور ایک نے توبہ نہیں کی اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ غلطی ہونے کے بعد چاہے وہ غصے سے ہو جلدی ہو جس بھی وجہ سے کسی کی وجہ سے ہو اپنی وجہ سے ہو ہم کیا کرتے ہیں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کیا ہم جو ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے ہم اس غلطی کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے ہیں اپنی غلطی کا اطراف کرنا بہت بہت بڑے دل کی بات ہے اور بہت زیادہ فائدے کی بات ہے اور صرف ایک ایکسپ کرنے کی بات ہوتی ہے ورنہ مشکل کچھ بھی نہیں ہم اس وقت کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اچھا پہلے کیوں کیا تھا ایسے ہمیں تانے دیں گے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں فوراں کہتے ہیں ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اس میں جو چیز مجھے زیادہ بر لگ رہی ہے کہ غصے کے باوجود وہ اپنی وائف کو کیسے اڈریس کر رہے ہیں اور وہ اپنے شوہر کو کیسے اڈریس کر رہی ہیں میری آنکھوں کی تھندگ ہم جیسے ہوتے تو کہتے ہیں پہلے غصہ کر کے اور اب شیطان پر ڈال رہے ہیں بالکل ہم اس کی خواہ توجی کر کے مہمانوں کے سامنے بیسنی شروع کر دیتے ہیں ہم کی یہ کوئی سب کے سامنے لیکن دیکھیں اس کے باوجود کتنا سیلف کنٹرول تھا کہ غصہ ایک جگہ ہے لیکن اڈریس کس طرح کر رہے ہیں اپنی وائف کو اگر ہم ان کیفیات سے نکلنا جان لینا تو بہت سے مسئلہ حل ہو جائے وہ لمبے پڑے ہی نہ اور یہ طلاقوں تک نوبت ہی نہ آئے بہت سے گھروں میں مسائل بس اتنی سی بات سے شروع ہوتے ہیں اسی طرح کے جگڑے سے شروع ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا بس صرف آپ نہیں کرنا ہے جسے کچھ ہوا ہی نہیں اور آپ ہی کر سکتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں سو بات کیا ہوا مسئلہ نہ بنائے چیزوں کو اس سے میں شہر کی مجھ سے اس طرح سے الفاظ نکلنے کہ وہ کبھی کچھ کر بھی سکیں مطلب بہت زیادہ ایکسٹریمز ایکسٹریمززیں جب دشترک شروع کرتے ہیں وہ پھر کیا کریں مطلب مطلب وہ ایکسٹریم غصہ ہوتے ہیں دیکھیں کچھ لوگوں کے ہاتھ یعنی مزاج فرک ہوتے ہیں کچھ لوگ کبھی کبھار غصہ کرتے ہیں وہ بہت سکت کرتے ہیں کچھ لوگ غصہ کرتے ہیں مگر جلدی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا کچھ لوگ جلدی نہیں کرتے ہیں مگر بہت دیر تک غصہ مختلف مزاج ہوتے ہیں اس لیے ہر ایک سے الگ طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے لیکن جس وقت وہ میدان جنگ گرم ہونا تو اس سے پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے جگہ چھوڑ دینی چاہیے چھوٹا سا باقے بتاؤں گی جو کلڈونوما ہوا غصے اور جلوازی کا ہمیں تقریب میں جانا تھا تو بیٹی ہے جو تھی ان کا سجنہ بننا یہ ختم نہیں ہو رہا تھا اور ہزبینٹ وہ ان کی عادت ہے کہ جب سب تیار ہو جاتے ہیں وہ کوئی بات بات کر کے پور پہ پھر تیار ہوتے ہیں اب میں تیار گرمی سے برا حال تو کہنے لگے مجھ سے کہ میں بڑی گاڑ لے جاؤں یا چھوٹی میں نے کہا چھوٹی لے جائے وہاں پارکنگ کا مسئلہ ہے پھر میں نے جلدی جلدی بیٹیوں کو تارا میں نے کہا اب سب جلدی نکلو میں گھر بند کر کے نکل رہی ہوں اچھا یہ کہہ کہ میں نے ان پر چھوڑ دیا کہ ان لوگوں نے گاڑی کی چابی لے لی ہوگی میں نے گھر پورا لاؤگ کر دیا پہار کا گیٹ بھی لاؤگ کر دیا اس کے بعد پتہ چلا کہ ان لوگوں نے گاڑی کی چابی نہیں لی تو پھر میں نے تو بیٹیوں کو لیا کیونکہ ننکیاں جانا تا قریب ہی کرتا رکشے میں چلے گئے پھر ان لوگوں نے تا اللہ تیوڑوایا اور پھر بھولو گایا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ جلدی کے فیصلے باقی بڑے نکسان سے ہوتے ہیں صحیح صاحب مجھے دو باتیں آدھا رہی ہیں ایک دفعہ صبح کا وقت تھا آپ کو میں نے کوئی میسج کیا اور بڑا اس میں لکھے بھی جا کہ ارجنٹ اور جلدی سے اس کا جواب کائنلی بتا دیں کوئی ایسا میٹر بھی نہیں تھا میرا خیال تھا بہت جلدی ہونا چاہیے آپ نے کوئی جلدبازی نہیں کی حراہم سے جب محسوس کیا جواب دیا کچھ عرسے بعد مجھے ایک پوست بھیجی محلانا وید الدین کی تھی اور اس میں یہ تھا کہ ایک درخت اگنے میں کتنا وقت لگاتے ہیں اور وہ اتنا اچھا سبک تھا کہ جلدبازی جو ہے وہ نیچر کا حصہ نہیں ہے نیچر بھی ہر کام گریجویلٹی سے ہوتا ہے دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے یہ فرمایا نا کہ ہم کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں یا مانتے نہیں ہے غلطی پھر کسی نے ذکر کیا کہ انہوں نے پھر بچی کا رشتہ کیا تو وہ بعد میں بہت طلاق تک نوبت آگیا تو میں ہم سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو کیا وجہ آپ کو لگتی ہے نا وہ کہنے لگے کہ اصل میں جب ہمیں یہ رشتہ آیا تو ہم نے بڑی جلدبازی کی ہم نے پتہ نہیں کیا اور بس مہینے ہزبن کو تھا جلدی سے بچی کی شادی ہو جائے شادی ہو جائے تو یہ رشتے کرنے میں جلدبازی ہے نا اور پھر دوسرا کیا ہوا کہ جب رشتہ کرنے کے بعد شادی تک نظر آرہا تھا بہت سی چیزیں سامنے آئیں کہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اس میں جلدی فیصلہ نہیں کیا اس کو ڈیلے کرتے گا کرتے گا کہ اب لوگ کیا کہیں گے تو یہ کچھ چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے دیسیزن لینے میں اور کچھ میں سوچنا چاہیے کچھ چیزوں میں سوچتی یعنی شیطان کے دونوں بار ہوتے ہیں کبھی جلدی کراتا اور کبھی کسل مندی ہے لیکن مہین کسی کس کام میں تو جلدی کرنی چاہیے نا جیسے نیکی کے کام میں جل بازی پھر اجلت نہیں پسندیتا اجلت پسندیتا نہیں ہے یعنی وقت پر کرنا پسند ہے اول وقت میں کرنا پسند ہے مگر اجلت نہیں قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو آپ ذرا اس کو جلدی جلدی دہرانے لگتے تھی کہ بھول نہ جاؤں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہی روک کے بیچ میں پہلے اصلاح فرمائی کہ وَلَا تَعَجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْدَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ یعنی جب تک وہی مکمل نہ ہو جائے تو آپ اس کو جلدی نہ کریں